اصل میں یہ کوئی پیش کوئی نہیں تھی نہ یہ کس کوپ تھا یا قتل ہو جائے گا یا ہمیں قتل کروا دے گا یہ جملے اس سے پہلے میں نے کبھی کسی بھی حکومتی وزیر کے مو سے نہیں سنے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض انصاف ڈیجیٹل میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ ہے جنید سلیم صاحب جنید صاحب آپ نے کہا تھا کل ہی کہا تھا کہ جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا اور یہ آپ نے تب کہا تھا جب ابھی مقبوضہ لاہور بنا ہوا تھا کنٹینرز لگا کر سارے راستے بند کی ہوئے تھے آپ نے تب یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی نہیں اصل میں یہ کوئی پیش کوئی نہیں تھی نہ یہ کس کوپ تھا ہر بندہ جو اس وقت ملکی سیاست پر نظر رکھتا ہے اس کو پتا تھا کہ کل کل ہور کا جو جلسہ ہے یہ کسی قیمت پر بھی ناکام نہیں بنایا جا سکتا اگر اس جلسے نے ناکام ہونا ہوتا تو اس کا میرا خیال دو یا تین دن پہلے پتا چل جانا تھا اس لیے کہ جب ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی اور اس کے بعد حکومت نے ہائی کورٹ کے احکامات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے پاؤں تلے رونتے ہوئے جو کچھ کیا وہ انتہائی شرمناک تھا اور جب بھی حکومتیں اس طرح کے اقدامات کرنے لگتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ جلسے کا سائز کیا ہوگا تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی جو میں نے کل آپ کی خدمت پر حرض کی تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا ایک تو موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان پہلے بھی منارے پاکستان پر اتنے ہی بڑے جلسے کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں جس طرح سے عوام کا ایک سمندر یا ریلہ جو ہے وہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اور اس میں کچھ عرصے سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لہور کے لوگ جو ہیں وہ خان کو بہت جوش بہت ہی پرجوش انداز میں یہ ایک اور فیکٹر تھا کہ کل ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہوا کہ پورا لہور کنٹینر سے بھرا ہوا تھا دو دن پہلے ہزاروں کی تعداد میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں گھروں میں پھلانگ کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں خواتین کو گرفتار کیا گیا جگہ جگہ پہ لیڈرز کو کارکنان کو گرفتار کارکنان کی گرفتاریاں میں سے بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں عام طور پر جو تیسرے درجے تک کی قیادت ہوتی ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے کارکنان کی گرفتاری کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ہاتھ پوں پھول جاتے ہیں تو یہ وہی ہوا کہ کارکنان تک کو گرفتار کیا گیا تو یہ میں نے کال آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا نا کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا تو میں نے کوئی پیش کوئی نہیں کی تھی نہ کوئی صافتی سکوک مارا تھا سیدھی سیدھی بات کی تھی کہ اگر جو حالات اس وقت جب میں نے یہ آپ کو بتایا تھا اس وقت کنٹینرز کی مطلب بچار تھی اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مرار پاکستان میں کوئی دو چار سو لوگ جمع ہوئے تھے میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ رات گئے بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا اور شاید سب سے بڑا جلسہ ہو جائے گا اور ویسا ہی ہوا اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے آپ تھی نہیں وہاں پہ جہاں پہ خواتین کا جو انکلوئر بنا ہوا تھا وہاں پہ اور مختلف جگہوں پہ وہاں پہ پانی کھڑا تھا اور کل موسم بھی بہت سر تھا اور خواتین جو ہیں بیچاری وہ کرسیاں و کرسیاں تو ساری لے پیٹھی گئی نا ساری لیکن جو کرسیوں پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں بڑی عمر کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں وہ بیچاری کرسیوں پہ اس لیے بیٹھنے پہ مجبور تھی کہ نیچے پانی کھڑا تھا لیکن اس کے باوجود حوصلہ ہے ان خواتین کا حوصلہ ہے اہلیان لاہور کا کہ وہ جس تعداد میں نکلے ہیں جس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں وہ دیدنی تھا جو نہیں پہنچے وہ زمان پارک میں پھر کھڑے ہوگا آج بھی لڈو نانی نے کہا ہے کہ لاہور کے شہریوں نے مسرد کر دیا جلسی ولسی یہ انہوں نے کہنا ہی کہنا تھا پہلے سے تیار شدہ بیان ہوتے ہیں ایک تو مخالفین بھی جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں انہوں نے خموشی اختیار کی بہت بڑا جلسہ تھا مانتے ہیں بہت بڑا جلسہ وہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں لیکن پھر جی کہ پورے پاکستان سے اوہ بابا اللہ کا واسطہ لاہور میں رہنے والوں سے پوچھ کے دیکھ لو اس جلسے میں جانے والوں سے پوچھ کے دیکھ لو اخبار نویسوں سے پوچھ کے دیکھ لو جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو کہ کل لاہور کے جلسے میں نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ جو تھے وہ لاہوری تھے پکے لاہوری تھے دوسری بات یہ ہے کہ باہر سے آنا تو ممکن ہی نہیں تھا خارجی دروازے لاہور پہ داخل ہونے والے سب کچھ بند تھا ہوا کا گزر بھی نہیں ہو سکتا تھا اور جو اگر چند ایک لوگ جو تھے وہ جو لاہور سے باہر کے تھے وہ وہ تھے جو پہلے سے زمان پاتھ میں موجود تھے اور وہ بھی سارے کے سارے وہاں نہیں گئے تھے پچھلی جب اسلام بات خان صاحب گئے تھے تو جو چلاکی فرمائی تھی ان لوگوں نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا تھا اور پوری دنیا میں اس کی مضمت ہوئی تھی کہ خان کے گھر پہ عملہ کر دیا گیا تھا اس لیے اس دفعہ آدھے لوگ وہاں سے گئے تھے اور باقی جو تھے وہ وہی رہے تھے تو خان نے ثابت کر دیا ہے جی کہ لاہور ہون کے زیادہ نہیں ہے سر آپ نے دکھا تھا کہ لاہور خاند ہے لیکن ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جلسہ جو پی ٹی آئی کا اچھا میں نے یہ بھی از کیا تھا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی اگلے دنی ثابت ہو گیا بھلا وہ کیسے بھائی وہ ایسے کہ آپ نے وہ ایک نیجی چینل پہ ہمارے دوست فارق وڑائیت صاحب نے جو وزیر داخلہ انٹرویو کیا ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا اس میں رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک انداز میں نہیں بلکہ میرے خیال ہے کہ نوے فیصد کہنا چاہیے انہوں نے ملک میں خانہ جنگی کا اعلان کر دیا اچھا کیسے بھلا بھائی پہ سیدھی سیدھی بات ہے اور خانہ جنگی آپ ان کے جملے پہلے سن لیں پہلے سنوا دو رانہ سناؤلہ نے کہا کیا ہے بخلاہٹ میں کہیں یا انہوں نے جلسے کے بعد کہا کیا ہے وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لاؤ کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے تو کیا یہ تجویر اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی فلان چیز کر دیں فلان چیز نہ کریں یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے یہ اصولی ہے یہ بے اصولی ہے یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی آپ کے ماننے والے چاہنے والے سینکڑوں ہیں لاکھوں ہیں آپ کی یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو عمران خان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور وہ حملہ کرنے سے گریز نہیں نہیں تو عمران خان کے ساتھ جتنے لوگاں ہمیں اپنا دشمن سمجھتی اسے تو انارکی پھیلے گی نا نا تو انارکی پھیلی ہوئی اور کیسے پھیلے گی آپ کے پاس کوئی اس کا حل عمران خان اگر گفتار ہو جائیں تو شاید مسائل حل ہو جائیں نہیں اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے دونوں میں سے ایک نہیں ہونا ہے عمران خان نے اس بات کو اس سٹیج پہ لا کھڑا کی ہے لیکن یہ اس نے کھڑا کی ہے یہ اس کا قصور ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ہم نے تو سر کیا کہیں گے اب اس پر کیا کہنے کو رہ گیا باقی اس پر ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں انارکی پھیل گئی ہے انارکی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لاؤ ختم ہو گیا ملک میں آئین قانون دستور ختم ہو گیا ہے انارکی پھیل گئی ہے تو ملک کا وزیر داخلہ بابانگے دہل بینکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں انارکی پھیل چکی ہے تو حضور والا اگر ملک میں انارکی پھیل گئی ہے تو پھر آپ وزیر داخلہ نہیں ہیں پھر اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو انارکی کا مطلب نہیں پتا شاید یہ کوئی تلفز کی غلطی نہیں ہے جو آپ بار بار ملک کو ملک کہہ رہے ہیں یہ کوئی تلفز کی غلطی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی کا مرتقب ہو رہے ہیں آپ بہت بھیانک غلطی کی ہے آپ نے یہ بات کر کے کہ ملک میں انارکی پھیل چکی ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی فلاں بندہ ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے کہہ رہے ہیں آپ جو کسین کیا جا رہے ہیں آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انارکی تو پھیل چکی ہے آپ خود سوچیں اگر آپ کے اندر سوچ ہیں اگر رہ گئی ہے اگر آپ کل کے جلسے سے اترے نہیں بخلا گئے ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ نے کیا کہہ دیا ہے اور پھر دوسری طرف آپ نے ملک میں ایک طرح سے خانہ جنگی کا اعلان کر دیا ہے نا آپ نے اور کیا خانہ جنگی ہوتی ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ عبران خان جو ہے وہ اگر یا قتل ہو جائے گا یا ہمیں قتل کروا دے گا جی بالکل وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہمیں قتل کروا دے گا ایک کا وجود باقی رہے ہیں ہاں پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہہ رہے ہیں یہ تو چلو یہ نا وجود والی بات ہے یہ اس کو وہ کوئی پردہ ڈال دیں گے کہ جی میں سیاسی وجود کی بات کروں ویسے تو وزیر داخلہ کو سیاسی وجود کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ لیکن انہوں نے قتل کی بات کر دی ہے اس کے بعد کیا بات باقی رہے ہیں چھوڑی کیا ہے بات کرنے کے لیے انہوں نے رکھا کیا ہے خدا کے لیے وزیر داخلہ صاحب تھوڑا سا تعمل سے کام لیں آپ بار بار عمران خان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ان کو ایسے کرنا چاہیے وہ اس طرح کی باتوں کے مرتبے بور ہیں آپ خود سوچیں اپنے لفظ جو آج آپ نے بولنے ہیں اور مسلسل ہفتہ ڈیڑھ ہفتے سے بولتے چلے جا رہے ہیں ذرا لمحے بھر کے لیے توقف کریں سوچیں بریک لگا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں اور آج آپ نوبت کہاں تک لے آئے ہیں یہ جملے اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کسی بھی حکومتی وزیر کے مو سے نہیں سنے تھے کسی کی بھی حکومت تھی کسی وزیر نے اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر یہ تو رہی رانہ سناولہ کی بات ان کے انٹریویو کی مریم نواز صاحبہ آپ کی فیورٹ لادو نانی لادو نانی نے بھی آج کیا ہے میڈیا ٹاک اور انہوں نے بھی کہا ہے کسی کی بھی گماں تک چلی گئی ہے ان پہ کنٹیپ آف کورٹ نہیں چلنا چاہیی ہے کنٹیپ آف کورٹ کیوں لگے ان کے لیے تھوڑا ہے کنٹیپ آف کورٹ پی ٹی کے لیے کنٹیپ آف کورٹ جنلسٹوں کے لیے کنٹیپ آف کورٹ ان کے لیے نہیں ہے اندازہ کریں کہاں تک چلے گئے لوگ وطب ججز کی بھیویوں پر ججز کے بچوں پر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں انہوں نے فیصلے کے بارے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ کہہ دیا تھا وہ کہہ دیا تھا بھئی اگر آپ دیکھیں اگر آپ بیوی بچوں پہ جائیں گے نا تو پھر تو آپ کے اپنے جو وزیر مشہیر ہیں نا اپنے یہ پی ڈی ایم والے ان کے گھروں سے بھی پھر یہی صدائیں بلان دوں گی کبھی دل پہ آت رہا کے اپنے ہی ادھر ادھر سے پوچھ کے دیکھ لیں اپنے جو وزیر مشہیر ہیں ان کے بیوی بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے امران خان کے بارے میں پی ٹی ای کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر وہ اپنے مفادات کو سائٹ پہ رکھ کے دیکھیں تو وہ کیا جواب دیں گے تو یہ جو ہے نا بات اس طرف نہ ہی موضوع کو لے کے جائیں کہ کس کے گھر میں جو ہے وہ سیاسی جو تفریق ہے وہ کیا جو ہے روپ اختیار کر چکی ہے کیا رنگ اختیار کر چکی ہے نہ لے کے جائیں بات کو تو سر اوورال اگر میں اختیار کی طرف جانا ہے میں چاہوں گی آج کی چھوٹی سی بات چلدے چلتے آپ وہ بھی کر دیں تاکہ پھر میں اس کے بعد اپنی آڈینس سے اجازت چاہوں آج کی چھوٹی سی بات آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے اگر سونا اوپر جا رہا ہے تو گھبرائے نہ ہم سب نے ایک دن اوپر ہی جانا ہے یہ تو آپ نے کہانی ختم کر دی بلکل ٹھیک ہے جنہیں سب بہت شکریہ اور آج کی آپ کی جو ساری گفتگو ہے اس سے مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو جتنا مرضی دبالیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ دبنے والا تو ہے نہیں ہے لیکن اب وہ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں باتوں سے الفاظ سے الجھایا جا رہا ہے ساری گفتگو کو آج کی بھی لوگ سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ